اسلام علیکم جی ہمارے ایک پرائیوٹ بینک کی ناہیلی دیکھیں میں نے پندرہ دن پہلے اپلائے کیا تھا ایٹی ایم کار کے لیے مجھے ضرور تھی ایٹی ایم کار کی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو ایٹی ایم کی تو ضرور پڑتی ہے کہیں نہ کہیں تو میں نے اپلائے کیا ساری ڈیٹیل وغیرہ سب کچھ بتائی وہ بھی دو دھائی سور پر بیلنس ختم کر کے ایک کول کی جس میں تین چار منٹ لگ گئے میں نے سور پر بیلنس ڈالا تھا تو سور پر باتوں باتوں میں ہی ختم ہو گئے دیٹیل وغیرہ بتانے میں پھر دوبارہ کول کی جس نے پھر دوبارہ سور پہ گواپ پھر دوبارہ سے شروع سے ساری ڈیٹیل بتائی وہ سور پہ شکر ہے وہ پورا ہو گیا مگر ساری ڈیٹیل بتانے کے بعد تو اتنا دو سور پہ میں نے بیلنس زیادہ کیا اپنی ڈیٹیل وغیرہ سارا کچھ بتانے میں وہ ریجسٹر ہو گیا سب کچھ ہو گیا ایٹی ایم کارڈ جو ہے وہ بن گیا اب جو ہے مجھے انہوں نے بولا کہ سات دن کے اندر آپ کو ایٹی ایم کارڈ دے دیا جائے گا بھئی سات دن کے دس دن گزر گئے میں نے کمپلینٹ کی مجھے ضرور تھی ایٹی ایم کارڈ کی میں نے کمپلینٹ کی ابھی تک جو ہے وہ کارڈ نہیں ملا ایک میں اس نے کہا کہ ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں آپ کو پریشانی اٹھانی پڑی آپ کی کمپلینٹ جو ہے ریجسٹر کی جا رہی ہے اور اگلے سات دنوں تک آپ کو یہ کارڈ دے دیا جائے گا میں نے کہا بھئی اگلے اور سات دن سات دن کے دس دن گزر چکے ہیں کمپلینٹ کرنے کے باوجود بھی سات دن اور آپ کے رہیے لگیں گی مجھے آپ پلی سات دن واد دن چھوڑے مجھے آپ فوری ایک دو دن میں آپ کارڈ بجھوائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سات ٹھیک ہے مگر یہ پروسس سات دن کا ہوتا ہے انشاءاللہ سات دن کے اندر آپ کو مل جائے گا بھئی سات دن اور گزر گئے سات دن کے اندر آپ کو کارڈ دے دیا جائے گا میں نے کہا بھائی کیا پاگل لوگ ہیں آپ کیا سات دنوں میں شروع شروع میں جب بنایا تھا سات دن کے اندر جو ہے کارڈ مل جائے گا دوبارہ میں نے وہ دس دن گزر گئے کمپلینٹ کی انہوں نے کہا سات دن کے اندر ملے گا پھر ابھی دوسری کمپلینٹ کر رہا ہوں پندرہ دن گزر چکے ہیں اور آپ لوگ ابھی تک سات دن کا رکھتا لگایا ہوا سر ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا پروسس جو ہے وہ یہی ہے سیون ورکنگ ڈیس کے اندر جو ہے آپ کو مل جائے گا میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم تو مجبور ہیں ہم کیا کریں آپ کا ادارہ ہے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں ہم تو مجبور ہیں ہم پیسے دے رہے ہیں آپ کو فری میں آپ کو چلا رہے ہیں آپ چلے اور مزے کریں ہم تو بس اے نہیں ہیں تو برحال پھر دو تین دن بعد مجھے یہ لیٹر آتا ہے جس میں بینک کی طرف سے جس میں لکھا ہوا ہے dear customer this is to confirm you that the issue received by you has been registered ڈیش 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 کا بھی لمبا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بینک کا نام نہیں لے رہا بھائی کیونکہ میں گریب بندہ ہوں بینک کا نام لوں یہ میرے سے کوئی دشمنی نکال بیٹھے اپنی بند نامی یا کسی کے چکر میں میرے پیچھے پڑ جائے سالے تو مجھے کون چڑھاتا پھرے گا گریب بندے کا اس ملک میں ویسے بھی کون ہے تو برحال میں بینک کا نام نہیں لے رہا ہم سے میں نے پڑھایا تو انہوں نے کہا کہہ رہے کہ آپ نے جو complaint کی تھی وہ complaint آپ کی confirm ہو چکی ہے آپ کی مطلب complaint ہے ہمارے پاس ہم آپ کو یقین دیانی دلاتے ہیں آپ کی complaint پہنچ چکی ہے آپ اس بات سے بے فکر رہے ہیں آپ کی complaint میں عمل بھی کیا جائے گا اور دوبارہ ہم سے رابطہ کرنے میں کوئی ہچکے چارٹ نہیں کریں گے بھائی میں ہچکے چارٹ کیوں کروں گا میں آپ کو کوئی خیرات توڑی مانگ رہا ہوں فیل میں تھوڑی آ رہا ہوں جو آپ سے بات کرنے میں عرابطہ کرنے میں ہچکے چارٹ کروں گا مگر میں مقصد پورا نہیں مطلب complaint کرنے کے دو بار complaint کرنے کے باوجود لیٹر بھیج دیا وجہ ہے اس کے ایٹی ایم کارڈ بھیجتے اور پھر یہ لکھ دیا کہ اور مزید سات دن لگیں گے آپ کا کام ہونے میں اب معلوم نہیں یہ کام ہو سکتا ہے یا پھر یہ ایک سال ایسے ہی گزر جائے گا لیٹر اور complaint اور تو بڑا ہے مہربانی اگر کسی بینک کے افسر تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو ایسا نہ کرے خدا رہا ہے تو کئی میں کئی مشکل پڑ جاتی ہے کئی میں پیسے نکالنے پڑتے ہیں کئی خرچہ کوئی کیا جیب میں پیسے لے کے تو کراچی شہر میں گھوم نہیں سکتے کئی پہ کئی جاتے ہیں سامان لینے یا کچھ کرنے تو پیسوں کی ضرورت پر ایٹی ایم سے نکالے دو چارہ ہزار روپے خرچہ کر لیا یہ ضرورت ہے ہماری اس ملک میں اس شہر میں خاص طور پر اگر پیسے لے کے پھرتے رہیں گے چیک جب میں لے کے پھرتے رہیں گے تو پھر تو بیڑا گھرہ گھو ہی جاتا ہے موبائل کے لیے گھولی مارک دی جاتی ہے پیسوں کے لیے اور چیک بک لے کے گھومیں گے تو پھر تو بیڑا ہی گھرہ کو گھرہ ایٹی ایم کارڈ ہمارے ضرورت ہوتی ہے اگر کسی تاکہ یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے کوئی سن رہا ہے تو اس پر عمل کیا جائے بھائی آپ لوگ ساری ڈیٹیل لے لیتے ہو ویک میں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے کوئی دشتگرد تو ہے نہیں باہر سے آئے نہیں ہے کہ اتنی بڑی انکوائری ہو رہی ہو سات دن سات دن کے پندرہ دن پندرہ دن کے اکیس دن اس کے بعد جو ہے لیٹر بھیج دیا گیا کہ آپ کی کمپلین ہو گیا کنفرم ہے مگر اور سات دن لگیں گے تو یہ ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم جائے پی سبی اللہ خیرات نہیں مانگ رہے آپ لوگوں سے ہم ٹیکس دے کے اپنا کام کروا رہے ہیں مطلب پیسے دے کے منتھلی اس کے یا سالانہ ٹیکس کرتا ہے اس کا آڑگا اپنی خریدی بھی چیز ہمیں ظلیل ہونے کے بعد ملے تو پھر یہ بہت پریشانی اور دکھ کی بات ہے درہ مہربانی ناہل نہ بنے ناہرامیاں چھوڑے اور کام کریں شکریہ